داگ دہلوی کا تارروف آپ میری پچھلی ویڈیو میں سن چکے ہیں جس میں میں نے غزل نمبر ایک کی تشریح کی تھی اب ہم اس ویڈیو میں سنیں گے دیکھیں گے اپنی غزل نمبر دو کی تشریح چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں داگ دہلوی کی غزل نمبر دو کی تشریح یہ کل سات اشار پر مشتمل ہے جس میں ہم پہلا شیر یعنی غزل کا مطلع دیکھتے ہیں غزل کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا تمام رات قیامت کا انتظار کیا غزل کے اس مطلع میں داگ دہلوی فرماتے ہیں کہ اپنے جو ان کے محبوب ہیں محبوب ہیں اس کے ستم ذریفی سے وہ تنگ آ گئے ہیں اور تنگ آ کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب ہم نے تم پر یقین اور بھروسہ کر کے تم پر جو ملاقات کے لیے آو گے اس بات کا بھروسہ کیا وہ بہت بڑا خود پر ہی ظلم کیا ہم نے غزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا یعنی تو نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا آنے کا ملنے کا اس پر ہم نے اعتبار کر کے خود پر ہی سب سے بڑا ظلم کیا کیونکہ ہم نے ساری رات تمہارا انتظار کیا تمام رات قیامت کا انتظار کیا جیسے کوئی قیامت کا انتظار کر رہا ہو اس طرح ہم نے ساری رات تمہارے آنے کا انتظار کیا مطلب یہ کہ میرے لئے تمہارا انتظار کرنا قیامت کے انتظار کرنے جیسا تھا تو یہ خود پشیمہ ہو رہے ہیں محبوب کے وعدے پر اعتبار کر کے غزل کا دوسرا شیر دیکھئے کسی طرح جو نائس بط نے اعتبار کیا کسی طرح جو نائس بط نے اعتبار کیا میری وفا نے مجھے خوب شرم سار کیا شرم سار یعنی نادم شرمندہ شاعر فرماتے ہیں کہ اپنی وفا شواری کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری سچی وفاداری نے بھی میرے ساتھ وفا نہیں کی یعنی جو ایک انسان سچے جل سے کسی سے محبت کرے اور وفا کرے تو ظاہر ہے بدلے میں ہمیں وفا کی امید ہوتی ہے اور ایسی امید شاعر کو بھی ہوئی کہ مجھے لگا کہ وفا کے بدلے وفا ملے گا لیکن ایسا نہیں ہوا کسی طرح جو نائس بط نے اعتبار کیا یہ اپنے سنم کو اپنے محبوب کو بط کہہ رہے ہیں بط یعنی پتھر کی مورد جس پر ان کی فیلنگز کا جذبات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو میرے ساتھ وفا نہیں کی بلکہ اس کی بدولت بھی مجھے شرمندہ ہی ہونا پڑا یعنی مجھے اپنی وفا کے بدلے وفا نہیں ملی بلکہ میں خود شرمندہ ہوا شرم سار ہوا میری وفا نے مجھے خوب شرم سار کیا شرمندہ کی ہوئے کہ میں نے ایسے انسان سے وفا کی ایسے انسان سے محبت کی جسے وفا کا مطلب ہی نہیں پتا تھا میری کسی بھی بات پر میرے محبوب نے اعتبار نہیں کیا مطلب یہ کہ میری سچی وفاداری بھی محبوب کو اپنا نہ بنا سکی اس لیے وفا سے بھی مجھے نا امیدی ہی ملی جس کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑا غزل کا اگلا شیر ملاحظہ فرمائیے جب ان کو طرز ستم آ گئی تو ہوش آیا جب ان کو طرز ستم آ گئی تو ہوش آیا برا ہوا دل کا برے وقت خوشیار کیا دیکھئے اس شیرمندہ کہتے ہیں کہ جب میرے محبوب کو ظلم و ستم کرنے کا طریقہ مل گیا تب ہمیں ہوش آیا لیکن دل کا برے وقت میں ہوشیار ہونا بری بات ہے مطلب یہ کہ جب میرے محبوب کو اس بات کا پتا چل گیا کہ وہ میرے ظلم و ستم میں بھی لذت محسوس کر رہا ہے تو اس نے ظلم و ستم کرنا بھی بند کر دیا جو میرے لئے بہت بری بات ہے برا ہوا دل کا برے وقت خوشیار ہونا یعنی جب وہ ان پر ظلم ستم کر رہے تھے تو انہیں پتا نہیں تھا کہ اس سے بھی کوئی لذت لے سکتا ہے لیکن شایر اس میں بھی انجوائی کر رہے تھے اور ایسا ہی شیر غالب نے بھی فرمایا ہے وہاں حسرتہ کے یار نے کھیچا ستم سے ہاتھ وہاں حسرتہ کے یار نے کھیچا ستم سے ہاتھ ہم کو حری سے لذت آزار دیکھ کر اسی رنگ کا یہ شیر ہے کہ جب ان کو طرز ستم آ گئی تو ہوش آیا برا ہوا دل کا برے وقت خوشیار کیا یعنی جب محبوب کو یہ پتا لگنے لگا کہ ہم ان کے ستم ذریفی سے بھی فیضیاب ہو رہے ہیں لذت اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے ستم کرنا بھی بن کر دیا لیکن یہ ہمارے لئے برا ہوا غزل کا اگلا شیر ہے کچھ آگے دعور محشر سے ہے امید مجھے کچھ آگے دعور محشر سے ہے امید مجھے کچھ آپ نے میرے کہنے کا اعتبار کیا دعور محشر یعنی قیامت کے دن انصاف کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے پوری امید ہے دعور فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب مجھے قیامت کے اس دن پر بھروسہ ہے جب اللہ سب کے ساتھ انصاف کرے گا مجھے یقین ہے کہ اس دن مجھے میری محبت مل جائے گی کچھ آپ نے میرے کہنے کا اعتبار کیا کہ اس دن مجھے میری محبت مل جائے گی اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ نے یعنی محبوب نے میرے کہنے پر بھروسہ کیا اب تک یہی پریشانی چل رہی تھی کہ شاعر کے محبوب کو ان کی محبت پر بھروسہ ہی نہیں ہے لیکن اب وہ اس بات میں اپنے خوشی دکھا رہے ہیں شاعر کہ کچھ آپ نے میرے کہنے کا اعتبار کیا کچھ بھی تھوڑا سا بھی اگر اعتبار کر لیا تو یہ میرے لئے بہت ہو گیا اگلا شیر کسی کے عشق نیہا میں یہ بدگمانی تھی کسی کے عشق نیہا میں یہ بدگمانی تھی کہ ڈرتے ڈرتے خدا پر بھی آشکار کیا کیا کہنا چاہتے ہیں شاعر عشق نیہا یعنی پوشیدہ نیہا میں پوشیدہ چھپا ہوا چھپا ہوا عشق پوشیدہ عشق کسی کے عشق نیہا میں یہ بدگمانی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے پوشیدہ عشق میں یہ بدگمانی تھی کہ ان کی محبت کسی کے سامنے ظاہر نہ ہوگی کہ ڈرتے ڈرتے خدا پر بھی آشکار کیا آشکار منز ظاہر کرنا رویل کرنا آپن کرنا لیکن یہ راز ڈرتے ڈرتے خدا پر بھی ظاہر کر دیا مطلب یہ کہ جس محبت کو دنیا سے چھپانا چاہتے تھے وہ پوری دنیا میں ظاہر ہو گئی یہاں تک کہ خدا کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا جبکہ جو بھی فیلنگ ہوتی ہے جو بھی جذبات ہوتے ہیں اچھے یا برے وہ سب سے پہلے خدا کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ راز رکھی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے خدا کو بھی یہ بات نہیں پتا تو اسی طرح اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ ساری دنیا کو بھی پتہ چل گئی اور خدا کو بھی ہماری محبت پتہ چل گئی اگلا شیر غور فرمائیے وہ بات کر جو کبھی آسمان سے ہو نہ سکے وہ بات کر جو کبھی آسمان سے ہو نہ سکے ستم کیا تو اس شیر میں شیر اپنے محبوب کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب وہ بات کر جو کبھی آسمان سے ہو نہ سکے تو مجھ پر یہ ظلم و ستم کر کے بہت خوش ہو رہا ہے لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر ایسے ستم کر جو آسمان بھی نہ کر سکے شیری میں ایسا مانا جاتا ہے کہ سب سے بڑا ستمگر زمین پر آسمان ہوتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو آسمان سے بھی بڑھ کر ستم کر کیونکہ اب یہ خود پریشان ہو گئے ہیں تنگ آ گئے ہیں آجیز آ گئے ہیں ستم ذریفی سے تو اس لئے اب یہ اسی کو اپنے محبوب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تو مجھ پر آسمان سے بھی بڑھ کر ستم کر ستم کیا تو بڑا تُو نے افتخار کیا افتخار یعنی فقر عزت کی بات تو تب تجھے میری سچی محبت کا ثبوت مل جائے گا میں تیرے ہر ظلم کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں یعنی میں تیری سب آزمائشوں پہ کھرا اتروں گا تو اس لئے تو جتنا بھی ستم کر لے تو بلکہ آسمان سے بھی بڑھ کر مجھ پر ستم کر لیکن میں تجھ سے محبت کرنے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا غزل کا مختہ آخری شیر ملحظہ فرمائیے بنے گا موہر قیامت بھی ایک قال سیاہ بنے گا موہر قیامت بھی ایک قال سیاہ جو چہرہ داغ سیاہ رونے آشکار کیا موہر یعنی موہر قیامت کی موہر ایک قال سیاہ سیاہ منز کالا اور کال منز تل کالا تل اور سیاہ رون یعنی کالا چہرہ سیاہ منز کالا رون منز چہرہ تو شرمندہ یا گناہگار کیلئے آ رہا ہے اور آشکار آ چکا ہے ظاہر قزل کے اس مقتے میں داغ دہل بھی فرماتے ہیں کہ ایک روز یعنی قیامت کے دن یہ سورج بھی ایک کالا تل بن جائے گا جو لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے کیا ہوگا کہ اتنا چھوٹا ہو جائے گا وہ کالے تل کے جیسا ہو جائے گا اور آج جو داغ کا یہ چہرہ شرمندہ ہے کالا چہرہ لگ رہا ہے میرا شرمندہ ہوں میں تو یہ کیا ہوگا یہ روشن ہو جائے گا کل خیامت کے دن سورج کو بھی اس چہرے سے شرمندہ ہونا پڑے گا مطلب یہ کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا اس لیے مجھے اپنی محبت پر بھروسہ ہے اپنے خدا پر بھروسہ ہے کہ مجھے میری محبت ضرور ملے گی چاہے اس زندگی میں یا پھر خیامت کے روز تو یہ ہماری غزل نمبر دو کی تشریح ہوئی شکریہ بہت بہت